اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب کے پانچ رکو مکمل ہو چکے ہیں آج ہم سورہ احزاب کا رکو نمبر چھے پڑھیں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو یا حرف ندا ہے پکارنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یا ایوہ الذین اے ایمان والو اذکرو تم بہت زیادہ یاد کرو اللہ اللہ کو ذکراً کثیراً بہت سا یاد کرنا یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو اس آیت مبارکہ میں ذکر کرنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے اور ذکر کرنے کی کئی صورتیں ہیں سب سے پہلی صورت اللہ رب العزت کے لئے نماز پڑھنا اس کے بعد تسبیعات پڑھنا یہ تمام جتنی بھی صورتیں ہیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے ہر کام کو اللہ رب العزت کی مرضی سے کرنا یہ ذکر کہلاتا ہے وَسَبْ بِحُو اور خوب پاکی بیان کرو ہو اللہ رب العزت کی بکرتن صبح وعصیلہ اور شام کے وقت صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو سب بِحُو مداومت کا سیغہ ہے یعنی دوام اختیار کرو بار بار کرو اس چیز کو وہاں پر سیغہ سب بہا یُسَبْ بِحُو استعمال ہوتا ہے یعنی پاکی بیان کرو وَالَّذِي ہُوَ اللَّهِ اللَّذِي وہی ذات ہے یُسَلِّ جو رحمت بیجتا ہے درود بیجتا ہے رحمت بیجتا ہے عَلَيْكُمْ تُم پر وَمَلَائِكَتُهُ اور اس کے فرشتے لِيُخْرِجَكُمْ تاکہ وہ نکالیں تم کو من الظُّلُمَات ہندیروں سے الان نور نور کی طرف وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور اللَّهِ رَبُّ الْعِزَتُ اپنے مومن بندوں پر رحیماً بہت مہربان ہے اس آیت مبارکہ کی تھوڑی وضاحت ہے یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے يُسَلِّ سَلَّا يُسَلِّ سَلَّا عَلَا یہ سیغہ استعمال کیا جاتا ہے درود شریف بیجنے کے لیے یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے اسی سورت کی آیت نمبر چھپن میں بھی اس طرح کا ذکر مذکور ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْخَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُسْخَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اس پر درود بیجو اور سلام بیجا کرو اسی طرح سے جو یہاں پر مذکور ہے اب یہاں پر مذکور ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر عَلَيْكُمْ تم پر سیغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے اب جب اللہ کی طرف صلی اللہ کی نسبت ہوگی کہ يُسْلِ اللَّهُ کہ اللہ تعالی بیجتا ہے رحمت تو صلی اللہ کا مطلب اس وقت ہوگا رحمت یعنی اللہ تعالی اپنے بندے پر اپنی مہربانی اور رحمت نازل کرتا ہے اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوگی تو دعائی رحمت کرنا مطلب یہ کہ اللہ تعالی فخر سے بیان فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ میرے بندے میرا کتنا ذکر ادا کرتے ہیں اور اگر يُسْلِ اللَّهِ کسی بندے کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کے معنی دعائی رحمت دعائی جنازہ دعائی خیر درود پڑھنا درود بیجنا یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ میں دوسری آیت کا حوالہ آپ کو دے چکی ہوں یعنی یہ بات اب واضح ہو گئی کہ اس کے معنی مختلف ہو گئے رحمت بیجنا دعا فرمانا درود شریف پڑھنا اب یہاں پر ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کا صبح و شام بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ ان کو تاریکی سے نکالیں کفر کی تاریکی سے نکال کر اسلام کی روشنی میں داخل کر دیں اور اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کے ساتھ بہت ہی مہربان ہے تحیتہم یوم یلقونہو سلام تحیہ حیہ یحیو تفاہ دینا تحییتو تفاہ دینا ان کا ہم ان کو یوم اس دن یلقونہو جب وہ ملیں گے اللہ سے سلام سلام ہوگا جس روز وہ اللہ سے ملیں گے ان کا تفاہ خدا کی طرف سے اللہ تعالی کی طرف سے سلام ہوگا وَاعَدَّ لَهُمْ عَجْرًا كَرِيمًا اور تیار فرمایا اللہ تعالی نے لہم ان ذکر کرنے والے مومنین کے لئے عجْرًا كَرِيمًا بہت بڑا ثواب کریم معزز عزت والا ثواب اب اس میں ذکر ہے قیامت کے دن کا جب مومن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تمام اپنے اچھے عامال کے ساتھ تو اس دن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لئے سلام کا تفاہ ہوگا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائیں جن کے لئے اس دن اللہ کی طرف سے سلام کا تفاہ ہوگا جیسا کہ میں بتا چکی ہوں یا کسیغہ حرف ندا یعنی پکارنے کے لئے استعمال کیے جاتا ہے اے نبی اے پیغمبر اے نبی اے نبی ارسل نبی ہم نے بیجا کا آپ کو شاہدن خوشخبر گواہی دہنے والا شاہد یعنی گواہی دہنے والا و مبشیرن اور خوشخبری سنانے والا و نظیرن اور درانے والا اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقاصد بیان فرما دیئے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لئے نبی بنا کر بیجا اب ان کے ذمہ بہت سے کام لگائے ایک یہ تھا کہ آپ گواہ ہیں آپ گواہی دینے والے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور آپ آخری نبی ہیں دوسرا آپ کی گواہی قیامت کے دن ہوگی اپنی امت کے لئے دوسری بات وہ مبشرن اور خوشخبری سنانے والا کہ آپ لوگوں کو جو اسلام میں داخل ہو جائیں گے ان کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور لوگوں کو نیک آمال پر اچھی زندگی کی خوشخبری سنائیں تھوڑے پر زیادہ عجر کی خوشخبری سنائیں اور نظیرہ اور درانے والے ان لوگوں کو جو اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر بھی اسلام قبول نہیں کر رہے ان کو آپ ڈرانے والے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ دعی پکارنے والا بلانے والا دعوت دینے والا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ کی طرف بِإِذْنِ ہی اللَّهِ کے حکم سے اب دعوت إِلَى اللَّهِ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے وَسِرَاجًا مُنیرًا سِرَاجًا چَرَاغ مُنیرًا روشن اور ایک روشن چرہ جس کی روشنی نے تمام عالم کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات صفات مذکور ہیں ان آیات مبارکہ کے اندر وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری سُنائیے مؤمنین ایمان والوں کو بِآننہ بے شک ان کے لئے لَهُم ان کے لئے من اللہ اللہ کی طرف سے فَضْلًا كَبِيرًا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کا فضل مل جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اللہ رب العزت کا فضل مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسی سے بندوں کی بخشش فرمائیں گے ورنہ ہمارے عامال کچھ بھی نہیں ہیں عامال ہم جتنے بھی کر لیں وہ اتنے بھی نہیں ہے کہ ایک سمندر سمندر کے اندر سے جو چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا کترہ لیتی ہے ہمارے عامال اس ایک کترے سے بھی کام ہیں لیکن اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائیں گے تو مومنین کی مسلمانوں کی بخشش ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بہانے بہانوں سے اپنی رحمت ظاہر فرماتے ہیں کہ مومنین کو خوشخبری سنا دو کہ بے شک اللہ کا فضل بہت بڑا ہے وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَنَا كَهْنَا مَانِئے کافروں کا وَالْمُنَافِقِينَ وَرْمُنَافِقِينَ وَدَعْ وَچُوڑ دیجئے اَذَاہُمْ ان کی تکلیفوں کو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور بھروسہ رکھیے اللہ تعالیٰ پر وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز وکیل وقالت کرنے والا یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس بات کا حکم دیا کہ آپ کافروں اور منافقین کے لئے پریشان نہ ہو انہیں چھوڑ دیجئے ان کے حال پر اور ان کی تکلیفوں سے مت گبرائیں ان کی تکلیفوں پر نظر نہ کریں اور خدا پر بروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہے امید کرتی ہوں آج کی آیات کا ترجمہ آپ کو اچھے طریقے سے آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر اچھے طریقے سے سمجھ آگی ہوگی حدیث مبارکہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے اہل یعنی پڑھنے والے وہ اللہ کا اہل ہیں وہ اللہ کے گھر والوں کی طرح ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اچھے طور پر پڑھنے کی سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ